ہلو بیز آپ دیکھ رہے ہیں بی ایس رو بیوز تو فائنلی اس سال کا سب سے بڑا تلہ جو کہ دیوالی پر ہونے والا ہے وہ بھی سنگ ام اگین ورسیز بول بلنگا تھے یہ اس کے انہیں کہ یہاں پہ دونوں ہی فرنچائزی مووی ہیں دونوں کا تھرڈ پارٹ ہے اور اس کے ساتھ آپ سب بھی کوک ہوتا ہے کہ دونوں موویز کے جو مکرد ہیں انہوں نے یہ بات افیشلی کنفرم کر دی کہ ہماری جو ریلیس ڈیٹ ہے ہم اسی ریلیس ڈیٹ کے اوپر آنے والے ہیں نہ ہم آگے جانے والے ہیں نہ ہم پیچھے جانے والے ہیں یعنی کہ یہ بات ہنٹر ٹین ٹین پرسینٹ کنفرم ہو چکے کہ دونوں موویز کا بھائی صاحب کلیش ہونے ہی والا ہے اور آپ سب بھی کو پتہ ہے کہ بول بلگا تھری کے ٹیزر کو لے کر بھی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں دونوں موویز کے ٹیزر ہمیں کب دیکھنے کو ملے والے ہیں فول ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے جتنے بھی یہاں پا ہے آج ہی جہاں مصر کے فینز ہیں کارٹی کارین کے فینز ہیں بائی صاحب ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل کو سبسکرائب پہ رہیں تاکہ پرسینٹیو ریلیس کو دیکھ سکیں تو فینز جیسا کہ آپ سب بھی جانتے کہ یہاں پر دونوں ہی موویز کا جو کریز ہے وہ Putin کے اندر کافی بڑے لائور پر دیکھنے کو ملے والا ہوں بائی صاحب جب سے ٹی ٹو موویی ریلیس ہوئی ہے اس کے بعد آپ کہہ ستے کہ بول بل själئیںاتھری کا جو کریز ہے وہ پبلی کے اندر کافی بڑے لائور پر دیکھنے کو ملے والا ہے حالانکہ سٹی ٹو موویی کے ریلیس ہونے سے پہلے سنگھام اگین موویی کا جو کریز تھا وہ کافی بڑے لائور پر تھا لیکن یہاں پر آپ کہہ سہتے ہیں کہ سٹریٹ ٹو مووی نے بائی صاحب ہے جو باکس آفیس پر تباہی مچائی ہے اس کی وجہ سے آپ پبلک کا جو دھیان ہے وہ ہارڈ کامیڈی موویز کی طرف بھی ہو گیا ہے تو یہاں پر جو بول بلہیاں تھے ہی مووی ہے اس کا بھی کونٹینٹ بائی صاحب اسی طریقے کا ہونے والا ہے ہارڈ کامیڈی والا ہے تو یہاں پر جو پبلک ہے وہ اب اس مووی کو لے کر بھی کافی زیادہ ایکسائیٹیڈ ہے بول بلہیاں تھے کی یہاں پر آپ سبھی کو پتہ ہے بول بلہیاں تھے مووی ہے جو کہ ایک ہارڈ کامیڈی مووی ہے تو بائی صاحب اس مووی کے ٹیزر کو لے کر اپ ڈیٹس نکل کر آئی ہے کہ اس مووی کا جو افیشل ٹیزر ہے وہ ہمیں اگست کے اینڈ میں دیکھنے کو ملنے والا ہے یہاں پر ابھی تک جو ریلیس ڈیٹ ہے یعنی کہ ایک ریلیس ڈیٹ ہوتی ہے یعنی کہ 28 اگست یا 29 اگست یہ بات ابھی تک کنفرم نہیں ہے صرف اور صرف اتنی اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے کہ اگست کے لاسٹ میں بول بلہیاں تھے کا جو افیشل ٹیزر ہے وہ ریلیس ہونے والا ہے اور یہاں پر پبلی کی اس مووی کے ٹیزر کو لے کر بہت ہی زیادہ ایکسائیٹیڈ ہے کیونکہ بائی صاحب جو اصلی منجلی کا ہے وہ واپس آج اور اصلی منجلی کا کو دیکھنے کے لیے پبلی کافی زیادہ ایکسائیٹیڈ ہے اور دوسری طرف اگر بات کریں سنگم اگین مووی کی تو یہاں پر آپ سبی کو پتا ہے کہ یہ ایک ون اپ دے بگرس ایک انترین مووی ہونے والی ہے اور اجے دیون سر کے کیریئر کی سب سے بڑی مووی ہونے والی ہے تو یہاں پر اس مووی کا جو کریز ہے وہ تو بائی صاحب ایک الگ ہی لیول پڑے اور اگر بات کریں یہاں پر ٹیزر کی تو حالی نے اپ ڈیئف نکل کر آئی تھی کہ جو روحی شیٹی سا رہے وہ بول بلینگر 3 کے ٹیزر کے آنے کا ویٹ کار رہے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بول بلینگر 3 کا جب ٹیزر آئے گا اس کے فورم بعد سنگم اگین مووی کا جو ٹیزر ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر آپ پڑیٹ کاشتے ہیں کہ بول بلینگر 3 کا جو ٹیزر ہے وہ اگست کے انڈ میں آتا ہے یعنی کہ 28 یا 29 اگست کو ریلیز ہوتا ہے جو کہ میں ایک 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 ایسیمپل کے لیے ڈیٹ بتا رہا ہوں بھائی ساب ایک زیک ڈیٹ ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتا تو یہاں پر بھائی ساب اب کہہ ستے ہیں کہ جو سنگم اگین مووی کا ٹیزر ہے وہ ہمیں فرسٹ سیپٹیمبر کو یا پھر سیکنڈ سیپٹیمبر کو دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی کہ ایک دو دن پار بائی سار سنگم اگین مووی سے بھی جو ٹیزر ہے وہ نکل کر سامنے آ جائے گا یعنی کہ یہاں پر ابھی جو روحی شیٹی سار ہے وہ بول پر لہنگانتری کے کونٹینٹ کا آنے کا ویٹ کر رہے ہیں کہ بول پر لہنگانتری کا جو کونٹینٹ ہے وہ کس طریقے کا نکل کر آتا ہے اور بائی سار پبلک کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا اس کے بعد ہم اپنا جو میٹیریل ہے وہ ریلیس کریں گے اور بائی سار سنگم اگین مووی کا کوئی نہ کوئی دھماکہ دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر آپ کیا ستے ہیں کہ روحی شیٹی سار بھی اچھی پلاننگ کا رہے ہیں لیکن یہاں پر جو بول پر لہنگانتری کے میکرد ہے انہوں نے تو یہ بات اب افیشلی کنفرم کا دیئے کہ آگست کے اینڈ میں ہم اپنا ٹیزر لے کر آ رہے ہیں اور بائی سار وہ ٹیزر لے کر ریڈی ہے اور یہاں پر آپ کیا ستے ہیں کہ جو بھی کونٹینٹ آتا ہے چاہے وہ بول بلنیاں تھریقہ ہے چاہے سنگم اگین کہے بائی سار پبلک کو پسند جاتا ہے نہ تو اس کی جو ہائپ ہے وہ پہلے سے ہی آر ریڈی کریئیت ہو جائے گی یہاں پر آپ سب کو پہتا ہے کہ دونوں موویز کو جو میکرد ہیں وہ کلیچ کے لیے ریڈی ہیں تو بائی سار آپ کی اس موویز کو فرس دے فرش شوٹ دیکھنے والے ہیں ہمیں گوڑے دو تاور جائے گا چاہتے ہیں اگلے دیکھوشی ویڈیوز کو دیکھیں